23 جون کو دوپہر کے وقت لاہور کے جوہر ٹاؤن میں بلاسٹ ہوا حالانکہ پاکستان جیسے ملک میں بم گولہ بارود بھٹنا عام بات ہے کیونکہ اس ملک کی فضاء میں ہی آتنکواد پھیلا ہے لیکن جیسے ہی لاہور کے جوہر ٹاؤن میں دھماکا ہوا پوری دنیا اس قبر سے جڑی اپ ڈیٹ جاننے لگی کیونکہ اسی جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید رہتا ہے خبر یہ بھی سامنے آئی کہ حافظ سعید کی کوٹی سے چند میٹر دور ہی آتم گھاتی حملہ ہوا لیکن اب لاہور بلاسٹ سے جڑا ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے جانکاری یہ ہے کہ بلاسٹ کا مقصد حافظ سعید کی موت تھا آخر کیسے آتنک کا سب سے بڑا آقا خود بہشتگردی کا شکار ہو گیا آپ خود دیکھئے ہندوستان کے موسٹ وانٹڈ آتنکی حافظ سعید کے گھر سے قریب سو میٹر دور بلاسٹ ہو دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جوہر ٹاؤن کا پورا علاقہ تھر رہ گیا اس آتم گھاتی حملے میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ پیس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے مگر چوبیس گھنٹے بعد جوہر ٹاؤن بلاسٹ کو لے کر سن سے نکھیس کھلاسہ ہوا کھلاسہ پاکستان کی خوفی ایجنسی اور پولیس نے کیا لیکن تاجب کے بعد یہ ہے کہ اس کھلاسے نے پاکستان کی کلے کھول دیا جانتے ہیں یہ شبد کس کے لیے استعمال کیا گیا آتم گیا کا ہافیس سعید کے لیے دہشتگردی کے پروفیسر کے لیے پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہافیس سعید اس وقت کوٹ لکپا جیل میں بند ہے وہ بھی گیارہ سالوں کے لیے لہٰذا وہ لاہور کے جوہر ٹاؤن میں موجود اپنے گھر میں ہو ایسا ہونا تو سمبھا بھی نہیں مگر نہیں اصل میں ہافیس سعید جیل میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں موجود ہے اسی لئے پاکستانی پولیس اور رینجرز نے ٹیرر پروفیسر کے کوٹھی کے باہر ویکیٹ بنا رکھا تھا تاکہ ہافیس سعید کی سرکشہ کی جا سکے جوہر ٹاؤن کو ہائی سیکیورٹی بنایا جا سکے اور بلاسٹ کے بعد بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے گور کیجئے جوہر ٹاؤن کے تازہ تصویروں پر پورے علاقے کو بڑے بڑے پردوں سے ڈھکا گیا چپے چپے پر پاکستانی رینجرز کی تنافتی کی گئی چیک بوسٹ اور پیکیٹ بنائے گئے کیونکہ ابھی بھی ہافیس سعید اپنے جوہر ٹاؤن میں موجود بختربند کلے میں اور اس کی سرکشہ میں پھر سے کوئی چوک نہ ہو اس لیے ساری تیاری کی گئی اس میں بھی کوئی شک نے کہ بم بلاسٹ کا ٹارگیٹ اتنگ کیا کا ہافیس سعید تھا اس کی موت دیت لیکن فیدائین ہافیس کی حفیلی تک پہنچنے میں ناکام رہا مگر پاکستانی ایجنسیوں کی ماں نے تو اس دھماکے کے ماسٹرمائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا جوہر ٹاؤن بلاسٹ ماملے میں جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام ڈیویڈ ہے اخر اس کا تعلق کس سے ہے کس کے کہنے پر اس نے اس وارداد کو انجام دیا فیلحال اس کی چانچ کی جا رہی ہے مگر جس آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کراچی بھاگنے کے فراک میں تھا یعنی جو شخص بھولے بھالے لوگوں کا برین بوش کر کے انہیں تہشتگردی کے راستے پر تھکیلتا تھا وہ خود تہشتگردی کا شکار ہونے والا تھا مگر بلاس ہافیس کے گھر سے 120 میٹر دور ہو اور موسٹ وانٹڈ آتنکی کی جان بچ گیا لیکن ایسا کتا ہی نہیں کہ ہافیس سعید نے آتنکی فیکٹری چلانا بند کر دیا ہو ایسا کتا ہی نہیں کہ ہندوستان میں آتنکی باردادوں کو انجام دینے کے لیے ٹیرر فیکٹری پر تعلہ لگا دیا ہو اب بھی پی اوکے میں لشکر کی کھونی پرگیٹ آتنک کا پارٹ پڑھا رہی ٹریننگ لے رہی مقصد صرف ایک ہندوستان میں گھوسپیٹ کر آتمکھاتی حملے کر بھارتی خوفی ایجنسیے کو جو تازہ انپورٹ ملا اس کے مطابق پاکستان آرمی اور آئیس آئے لشکر ہیشبول جیسے آتنکی سنگٹنوں کے نئے ملٹینز کو ٹریننگ دے رہی اب یہ سارے دہشتگرد گھوسپیٹ کے فراک میں سرہت کے سیکرٹ تھکانوں میں چھپے بیٹھے جنکاری کے مطابق لیپا ویلی میں لشکر کے چھے آتنکی گھوسپیٹ کے لیے تیار پیر پنجال میں لشکر کے چار آتنکی ڈیرہ چمائے ہوئے بھمبر گلی میں لشکر کے آٹھ آتنکی سیکرٹ تھکانوں میں چھپے نوشیرہ میں جمہو کشمیر گجنوی پورس کے تین آتنکی گھوسپیٹ کے لیے تیار ہیں گرے سیکٹر میں ہیشبول کے آٹھ آتنکی گھوسپیٹ کے فراک میں وہیں پیوکے کے نکیال میں جیش لشکر کے چوبیس آتنکی گھوسپیٹ میں لگیں پاکستانی سینہ کے SSJ کمانڈو اور ISI کے ٹاپ افسر بھی آتنکیوں کو گھوسپیٹ کو ٹریننگ دے رہے ہیں عید کے بعد یہ آتنکی گھوسپیٹ کی کوشش کر سکتے ہیں بیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بار اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت بار